اوز باللہ من الشیطان الرجیم محترم حاضرین اور ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی سے حافظ محمد قاسم کا سلام قبول فرمائیے تمام احباب نوٹ فرمالی جئے آج خوبصورت پروگرام ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں جو ترتیب دیا گیا ہے اس پروگرام کے ساتھ ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں اور یہ خوبصورت پروگرام تفسرہ کے عنوان سے جو علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب تفسیر رقم فرما رہے ہیں آج اس کی تقریب رونمائی کی یہ خوبصورت تقریب ہے آج ہم سب لوگ اس تقریب میں حاضر ہیں اور تفسرہ کے عنوان سے جو علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مفکر اسلام مفسر قرآن اپنی خوبصورت تحریر رقم فرما رہے ہیں ہم سب کے لیے یہ دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے اس میں پڑھنے والوں کے لیے بہت کچھ لکھا گیا ہے آج ہم انشاءاللہ بہت سارے معزز مہمانوں سے بھی اس حوالے سے گفتگو سنیں گے اور آج ہم قبلہ شاہ صاحب سے بھی اس حوالے سے جانیں گے کہ انہوں نے تفسرہ لکھتے ہوئے کیا کیا مشاہدات کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کیسے کرم سے نوازا آج ہم یہ سب قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کی زبان سے سنیں گے آج ہماری اس بزم کے اندر ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں محترم جناب پروفیسر قاری مشتاق انور صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور آیات بینات سے آج کی محفل کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کی تلاوت سے قبل میں علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی کی ہی کتاب سے سراغ زندگی سے ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں قرآن صرف کلام ہی نہیں بلکہ جانان کائنات کی صفت قدیم ہے اس سے صرف حروف کا مجموعہ نہ سمجھا جائے بلکہ یہ تو کوچہ دلبر کی صدائے کیف آفری ہیں کبھی لوگ حضور کے جمال قلوب پرور کو دیکھتے تو قرآن کا مزا لیتے تھے آج ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو حسن مصطفیٰ کے جلوے اندیر دلوں میں نور و نکھت کا سما باندھتے ہیں دو کتاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سعادت دی کہ ہم قرآن سے قریب ہوئے اور اس سعادت کے لیے وسیلہ بنے ہم سب کے مرشد و مربی مفقر اسلام مفسر قرآن علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب میں پرورام کا بقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ملتمس ہوں قاری محمد مشتاق انور صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور آیاتِ بینات سے آج کی محفل کا بقاعدہ آغاز فرماتے ہیں موسیقی 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 اللہ تعالیٰ کا انگنت اور لا تعداد مرتبہ آج اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے پیر و مرشد مفکر اسلام مفسر قرآن موسیقی ہے اور یقینا اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا اور ہم اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی لینے کے لیے روحانی رشد و ہدایت کے حصول کے لیے جس شخصیت سے وابستگی عطا فرمائی ہے ان کی خوشی بھی قرآن کے ساتھ ہے ان کی فرحد بھی قرآن کے ساتھ ہے کوئی قرآن پڑھے تو انہیں خوشی ہوتی ہے قرآن سنے تو انہیں خوشی ہوتی ہے اور کوئی قرآن مجید پر کام کرے تحقیق کرے تفسیر لکھے آپ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں آج کی خوشی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری آج کی خوشی قرآن مجید کی خوشی ہے آج کی خوشی ہمارے شادی کی خوشی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہم کلام ہوتے رہیں گے میں اس ٹیج پر جلوہ افروز عظیم تر مہمانان گرامی جس میں سب سے پہلے نام لینا چاہوں گا پیرِ طریقت رہبرِ شریعت جناب پیر دلدار علی شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ زیب آستانِ آلیہ دیوانِ حضوری صحاوہ آپ تشریف فرما ہوئے دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں محققِ اثر محققِ دوران اور جس شخصیت کہ یہ صاحب زادہ والا شان ہیں شرق و غرب ان کے نام سے آشنا ہے اور جس شخصیت سے ان کا تعلق ہے ان کا تعرف بھی اللہ کے فضل سے قرآن کی وجہ سے تھا میری مراد شیخ القرآن استاذ الاساتذہ استاذ محترم حضرت علامہ مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر ان کے نورِ نظر محققِ کے اثر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر آصف ہزاروی صاحب دامت برکاتم القدسیہ آپ بھی تشریف فرما ہوئے ہم آپ کو بھی دل کی عطاہ گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں اب میں سلسلہ نات شروع کرتے ہوئے حدیع نات کے لئے میں گزارش کروں گا جناب سید عزر علی شاہ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمتِ اقدس میں حدیع عقیدت پیش فرمائیں درود شریف سلاللہ علی کا یا رسول اللہ و سلم علی کا یا حبیب اللہ شامل ہو جائیے سے رسول اللہ مدینہ پاک حاضری کے حوالے سے اشار ہیں سماعت کیجئے گا آج جسم جائے کے نہ جائے میرا دل جاتا ہے جسم جائے کے نہ جائے میرا دل جاتا ہے جا کے دربار محمد میں یہ کھل جاتا ہے جا کے دربار محمد میں یہ کھل جاتا ہے جسم جائے منظوم انداز میں اپنا خراج عقیدت پیش کریں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خراج عقیدت پیش کریں جناب عطیق احمد چشتی صاحب ترجمة نانسي قنقر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور سیدی و سندی قبلہ شاہ جی کی تفسیر تفسرہ پر شائرانہ تفسرہ چندہ شاعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں توحید کردگار کا گلزار تفسرہ توحید کردگار کا گلزار تفسرہ عشقِ رسول پاک کی مہکار تفسرہ اور فیضانِ علمِ حیدرِ کررار تفسرہ فیضانِ علمِ حیدرِ کررار تفسرہ سبتین کے کرم کا چمنزار تفسرہ سبتین کے کرم کا چمنزار تفسرہ اور تقریبِ رونمائی تو آغاز ہے جناب ہوتا رہے گا اس پہ لگاتار تفسرہ اور دل اور دماغ دونوں کو کرتا ہے مطمئن دل اور دماغ دونوں کو کرتا ہے مطمئن شاہ کے کلم سے نکلا ہے دو دھار تفسرہ دل اور دماغ دونوں کو کرتا ہے مطمئن شاہ کے کلم سے نکلا ہے دو دھار تفسرہ اور فہمِ کلامِ حق کا اگر ذوق ہو تو پھر پروفیسر صاحب سرفِ ردیف دیکھیے گا فہمِ کلامِ حق کا اگر ذوق ہو تو پھر سید کا لفظ لفظ ہے شہکار تبصیرہ فہمِ کلامِ حق کا اگر ذوق ہو تو پھر سید کا لفظ لفظ ہے شہکار تبصیرہ اور علمِ علی کا اکس نظر آئے گا تمہیں مشتے نمونہ ہست زے خروار تبصیرہ اور پہہم برائے اہلِ طلب اہلِ معرفت زر بار نور بار گوہر بار تبصیرہ پہہم برائے اہلِ طلب اہلِ معرفت زر بار نور بار گوہر بار تبصیرہ اور مقتارز ہے کہ اشعار میرے حق نہ ادا کر سکے عطیق اشعار میرے حق نہ ادا کر سکے عطیق اس پر کریں تو سادی و عطار تبصیرہ اشعار میرے حق نہ ادا کر سکے عطیق اس پر کریں تو سادی و عطار تبصیرہ فیضانِ علمِ حیدرِ کررار تبصیرہ اور سبتین کے کرم کا چمنزار تبصیرہ ماشاءاللہ علامہ عطیق احمد چشتی بہت خوبصورت انداز میں اپنا نظرانہ محبت پیش فرما رہے تھے اور عطیق احمد چشتی کی پہچان بھی یہی ہے یہ بھی ادارہ تعلیمات اسلامیہ سے فارغ تحصیل علمِ دین ہیں آج تبصیرہ کے انوان سے جو خوبصورت پروگرام سجا ہے دنیا بر سے اس وقت پیغامات آ رہے ہیں محبتوں کی مبارک بادیں آ رہی ہیں اور آج قبلہ شاہ جی کو لوگ محبت سے مبارک باد پیش کر رہے ہیں اس لیے کہ شاہ جی نے ہم سب پر اور امت پر یہ کرم فرمایا ہے اور میرے اللہ کا خاص کرم ہوا کہ قبلہ شاہ جی کے قلم سے یہ تحریریں صادر ہوئی ہیں اور آج تبصیرہ کے انوان سے ہمیں تفسیر پڑھنے کو مل رہی ہے تبصیرہ کے انوان پر ہی اپنا نظرانہ محبت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے ملک کے مشہور و معروف شائر ہیں محترم جناب سید نصر من اللہ شاہ صاحب آپ تشریف لائیے اور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترنم میں چند اشار آج کے اس مبارک انوان کی زہر سایہ سماعت کیجئے کہ شاہکار سیدی یہ تبصرہ تفسیر ہے 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 تبصرہ تفسیر ہے تبصرہ تفسیر ہے زہر سیدی یہ تبصرہ تفسیر ہے اس میں توہی دو رسالت کے حسین اسرار ہیں اور ہے شامل خودی یہ تبصرہ تفسیر ہے اور ہے شامل خودی یہ تبصرہ تفسیر ہے شاہکار سیدی اور سہر وردی نقش بردی کی حسین اکاس ہے سہر وردی نقش بردی کی حسین اکاس ہے رنگ چیشتی قادری یہ تبصرہ تفسیر ہے تبصرہ تفسیر ہے شاہکار سیدی یہ تبصرہ تفسیر ہے سیدوں کی انجمن ہے اس لیے اب شاگمو سیدوں کی انجمن ہے اس لیے اب شاگمو ایک بہار فاطمی یہ تبصرہ تفسیر ہے ایک بہار فاطمی یہ تبصرہ تفسیر ہے اور سیدی سلیمان و لالا جی کی فرحت ہے فضو سیدی سلیمان و لالا جی کی فرحت ہے فضو ان کے پیارے نے لکھی یہ تبصرہ تفسیر ہے ان کے پیارے نے لکھی یہ تبصرہ تفسیر ہے اور ہو مبارک شاہ فیصل اور شاہ نومان کو لکھو مبارک شاہ فیصل اور شاہ نومان کو ان کے والد سے چلی یہ تبصرہ تفسیر ہے ان کے والد سے چلی یہ تبصرہ تفسیر ہے اور احمد و دلدار آئے ہے مبارک باد کو احمد و دلدار آئے ہے مبارک باد کو ساتھ ہیں جابر علی یہ تبصرہ تفسیر ہے ساتھ ہیں جابر علی تبصرہ تفسیر ہے اور اس کو چشم مولویت سے نہ دیکھو وائزو اس کو چشم مولویت سے نہ دیکھو وائزو یہ ہے تحریرِ ولی یہ تبصرہ تفسیر ہے یہ ہے تحریرِ ولی یہ تبصرہ تفسیر ہے اور کوئی طالب علم کا ہو یا تصوف کا حضی کوئی طالب علم کا ہو یا تصوف کا حضی سب کی خاطر آگئی ہے تبصرہ تفسیر ہے شاہ کارِ سیدی یہ تبصرہ تفسیر ہے زلفِ کارِ حیدری یہ تبصرہ تفسیر ہے آج یہاں اس خوشی کی تقریب میں کثیر تعداد میں اہلِ علم، دانشور، شوارا، عدیب حضرات تشریف فرما ہیں اور شوارا خاص طور پر عرفان جمیل صاحب آپ کے ہاں یہ بات مروض ہے کہ شائری میں ایک آورد ہوتی ہے اور ایک آمد ہوتی ہے اور جو آمد ہے وہ یقیناً تاثیر رکھتی ہے میرے سمیت جتنے لوگ شاہ صاحب قبلہ کے قریب رہنے والے ہیں ہم نے شاہ صاحب کو اپنے قلم سے لکھتے ہوئے جب دیکھا تو اللہ کے فضل سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے لکھا اور لکھ کر کے کاتا ہو جو لکھا ہے بس پھر قلم روانی سے چلتا چلا گیا ہے یہ نزول ہے آپ کے قلم پہ اللہ کے فضل کا اور کیوں نہ ہو بابِ مدینہ تُلعلم سے خیرات پانے والے ہیں وہاں کی نسبت کے حامل ہیں مولا علی کے در سے خیرات پانے والے ہیں اب میں تفسرہ پر ہی تفسرہ پیش کرنے کے لیے جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں یہ سپیچ رائٹر ہیں نیشنل اسمبلی کے سپیکر کو اور اس کے علاوہ سیکریٹری ہیں سٹینڈنگ کمیٹی فار گورنمنٹ ایشورنس کے اور ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے شاہ صاحب کے ساتھ دیرینہ تعلق ہے میری مراد عظیم دانشور عظیم محقق محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حمزہ مصطفی آپ تشریف لاتے ہیں اور قبلہ شادی کی تفسیر تفسرہ کے حوالے سے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآکبت للمتاکین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہی وعصحابہی اجمعین اما بعد حوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد عبدِكَا وَرَسُولِكَ النَّبِيُّ الْأُمِّي مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبداً اللہ حبیبی کا خیر الخلقِ کل حمین میرے انتہائی محترم مکرم سیدی و سندی مرشد کریم حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب اور دیگر تمام حاضرین و سامین خصوصاً سادات اکرام علماء اکرام اسلام علیکم چونکہ محدود وقت ہے لہٰذا میں ابتدائی پیراگراف چھوڑ کے چند بلکہ دو پیراگراف پڑھنے کی سادت حاصل کروں گا تاکہ میرا نام بھی آ جائے کہ شاہ جی کے تفسرہ کے اوپر تفسرہ کرنے والوں میں یہ فقیر بھی شامل تھا سب سے پہلے تو میں شاہ جی کو مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاہ جی کی اس مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کا شاہ صاحب کو بھی شاہ صاحب کی پوری اولاد کو متوسلین کو مریدین کو ہم سب کو آخرت میں یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا عجر و سواب عطا فرمائے شاہ صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تفسیر لکھی ہے بجاہ کہتے ہیں مگر اس میں روایت سے قدرِ گریز بھی نظر آئے گا یہی وجہ ہے کہ شاہ جی خود فرماتے ہیں کہ یہ ظلفِ برہم کی طرح چند تڑپتے حروف ہیں آگے ارکام فرماتے ہیں کہ جس مفہوم پر اس آجاز مسافر کا دل جھوم اٹھا اور بزرگوں کی تائید بھی پائی تو اسے ٹوٹے پوٹے انداز میں محفوظ کر دیا یہی تفسرہ ہے ہمارے آج کے موضوع سے جو بات مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جس مفہوم پر اس آجاز مسافر کا دل جھوم اٹھا یعنی جس جس بات پہ شاہ جی کا دل جھوما ہے اس اس بات پہ شاہ جی نے ان چیزوں کو محفوظ کر دیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سالک کے دل کا جھومنا دراصل انوار کی ریم جیم کا غم ماز ہوتا ہے ہمارے شاہ جی کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ انہی کا حصہ ہے مگر تفسرہ کے کارئین اخلاقی تربیت اور روحانی بالیدی سے محروم نہیں رہتے ہیں تفسرہ اپنے کاری کو اللہ کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشقی وادی میں لے آتا ہے تفسرہ کا کاری قرآن کے انوار سے اپنی جھولی بھار لیتا ہے گویا تفسرہ صرف تفسیر نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جو بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے کر چلنے کے لیے برپا کی گئی ہے اس تحریک کے کافلہ سارال تو شاہ صاحب خود ہیں صاحب تفسرہ ہیں جبکہ آپ کے سارے شاگرد مرید اور خلفان اس تحریک کے کارکن ہیں جو شاہ جی کے مزاج کو جتنا زیادہ سمجھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ سرگرمی سے دعوت تعلیم قرآن کو عام کر رہا ہے اب ضرورت ہے اس بات کی کہ شاہ جی کے اس آوازہ حق کو ہر طرف پھیلا دیا جائے اگرچہ لاکھوں لوگ شاہ جی کے ذریعے یا زیادہ قرآن کا فیض پا کر اپنی روحوں کی بالیدگی کا سامان کر چکے ہیں مگر ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ کریا کریا کوچا کوچا اور مسجد مسجد قرآن کریم کو کھولا جائے اور اس کے نور کو عام کیا جائے سید ریاض حسین شاہ صاحب کی پوری زندگی دینی اقدار کے غلبے کے لئے تڑپ پر مبنی ہے آپ کے ہاں امید کا چراغام ہمیشہ روشن رہتا ہے تفسرہ کے کاری کو چاہیے کاری چاہے وہ مائے کنان کی صوبتوں کا مطالعہ کریں یا کوچا حجاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کے احوال کا مطالعہ کریں اسے کبھی دل شکستگی یا مایوسی کا احساس نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ اس کے دل میں نئے حوصلے اور نئے ولولے جنم لیتے ہیں تحریکوں کی تحریکوں کی تحریک میں اللہ پر بھروسے کے بعد ولولا اور حوصلہ ہی کامیابی کی قلید ہوا کرتا ہے برادران زی وقار وزیت شام آخری پیرا پڑتا ہوں میرے پانچ منٹ ہوا چاہتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے جو منعادی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تفسرہ ہے یہ ایک روحانی تحریک ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روحانیت کیا ہے اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش روحانیت ہے پیغمبر آزم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا آپ کی اطاعت اور اتباہ کرنا روحانیت ہے فائز جافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا روحانیت ہے انامی آفتہ لوگوں کے راستے پر چلنا روحانیت ہے سیدنا اوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقی خیرات پانا روحانیت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح منافقوں پر سختی کرنا اور وسط افلاق میں تکبیر مسلسل بلان کرنا روحانیت ہے سیدنا عثمان کے حیاء اور سخاوت کو اپنانا روحانیت ہے اور سیدنا ابو زرگفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح فقیر خدا مصد بننا اور فقر خدا مصد اختیار کرتے ہوئے مولا علی کو سون کر مشام جان کو موتر کرنا روحانیت ہے مولا علی المرتضی کرم اللہ حجل کے ساتھ سیدنا کمبر رضی اللہ عنہ جیسی غلامی اور وفا کرنا یہ روحانیت ہے اور سیدہ فاطمہ زہرہ تیبہ تہرہ کی چادر تطہیر کی تعظیم کرنا روحانیت ہے سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر احصار کو مشلع را بنانا روحانیت ہے اور سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت استقامت اور بسالت کو محسوس کرنا روحانیت ہے روحانی سفر کے مسافروں کو جاننا چاہیے کہ چھے ماہ کے علی اسغر کو گود میں رکھ کر اللہ کی رضا کے لئے قربان کر دینا یہ روحانیت کی عظمت ہے اور حضرت امام حسین کا برسر میدان زخمہ سے چور ہو کر بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہو جانا یہ روحانیت کی میراج ہے اور بنوک نیزہ قرآن کی تلاوت کرنا عاشقوں کے لئے تسکین جان روحانیت کا مظر عتم اور اس کی صداقت کی دلیل ہے اللہ تعالی نے میرے شاجی کو اس سب کی سمجھ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ قرآن کی صحبت سے اور حضور کی نظر سے عطا فرما دیا ہے میرے شاجی کا مشن ہے کہ یہی ہے کہ روحانیت کی اس کندیل کو پوری دنیا میں روشن کر دیا جائے تبصرہ اسی کندیل کی روشنی ہے وما علیہ الا البلاغ المبین اب میں جس شخصیت کو اپنی عقیدتوں اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی دعوت دے رہا ہوں ان کا شاہ صاحب کے ساتھ تعارف بھی تفسیر تبصرہ کی حوالے سے ہی ہوا تھا انہوں نے تفسیر تفسیر پڑھی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مفسرِ قرآن کو مصنف کو یہ ادارہ تعلیماتِ اسلامیہ پہنچے اور جب انہوں نے شاہ صاحب سے ملاقات کی تو ان کا ایک جملہ تھا جو صدا یاد رکھا جائے گا کہ شاہ صاحب آپ کی تفسیر پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ جس کلم سے تفسیر آپ نے لکھی ہے یہ آپ کو تور سے اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کے اندر کیا بلاغت ہے اور کیا تاثیر ہے میری مراد دسکہ سے تشریف لائے ہوئے سفیرِ فکرِ قرآن بابا دی بابا محمد اسلام صاحب ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں سلام علیکم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم ساڑے شہر سیال کو دل سیال کو دے ویچ کوئی نہ کوئی اللہ دے فضل و کرم شخصیت دینی خدمت دے حوالے اللہ تبارک و تعالی ضرور سانو عطا فرمان دینے اس دور دے ویچ خافظ سابر صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گزرینے اللہ تعالی اونا دی قبر تے نور برسائے میں اونا نو تفسرہ سورہ یاسین پیش کرنو آستے بپال والے اونا دے کار گیا اونا نو تفسرہ جلد یاسین دی تفسیر پیش کیتی دو تین ماہ ننگ گئے منو انہ نے ادام میں اندر ہے کہ بڑی مشکل ہے میں اکھا شاہ جی آفظ صاحب پھیر پڑھو اونا اکھا شاہ جی نے لکھا تاہوے تیسید مارے بندے ہیں میں اکھا پھیر پڑھو ترجی واری جتے میں اکھا اکھا کہ پھیر پڑھو تیسری واری میں آپ چلا گیا جس ویلے میں گیا تے بچے انو پڑھا رہا تھا اوہ منو ویخ کے باہر دروازے چلتے اوٹھ کے اونا نے ایک لات چک لئی جس طرح کوئی پنگڑا پانتا ہے لال ایک طالبیلن انو آکھا کہ دبا بھڑکے لیا وہ دبا بھڑکے لیا مٹھیائی دا برفی دا کہنے لگا صوفی صاحب حد دو گئی تیسری دفعہ میں پڑھی یہ تے ہونتے میں شاہ جین ہوں آپ جا کے سنا نہیں بڑے جذبے بھلو لے دے ویخش میں ایک گالے اس واسطے کارنا پیا کہ میں ماف رکھنا باز میری اس ماف حل دے یعنی شے بے ابھی طالب دی ویلی دے ویخش بین آڑے بنتے جے لینے میں ہونا کوڑو پوچھتا رہی نا تب سنا پڑے آجے میں گالے کھلی کارنا نراز میں ہویا جے تے میں پریشان ہو جانا جس پڑے سوال کرنا ہم انہوں جواب نے دیندے دار دینے میں آنا تب سنا پڑے آجے اللہ اکبر اللہ اکبر تب سرا پڑو گے تے تو انہوں پیر کدھرے بیکھو نظر آن دے خانے کعبے ویچے کعبے والے آگے درخواست کر دینے بے کپرا تب سرا لکھا نہیں تو بھی کتاب فرما کدھرے لکھ کے تے دربار مصطفیٰ ویچ جا کے دسکت روان جاندے میں تب سرے جلد لکھ لئی ذرا بیکھو خلافہ راشدین دے دروازے ہن سے دسکت دیتی جا رہی ہے صحابہ اکرام دے دروازے ہن سے دسکت دیتی جا رہی ہے تب سرے نوں پڑو گے تے تو انہوں آپ نے پیر دا دیکھو کتھے کتھے نقشہ نظر آئے گا الحمدللہ 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 ایس پائے دا مفسر ایس دور ویج میں اپنی گالہ کارنا کدھی ہون دے ترجمہ دکھنوالے ہن دی کانفرنس کیتی جائے نا تے تفسیر دکھنوالے ہن دی تے اللہ دے فضل و کرم نا میرے شاہ جی نو انام ملے گا بہنے انشاءاللہ پہلا انام ملے گا شاہ جی آج میں آنا نا دوستانو اور چلے ہو تسی بریل بھی ہوکے لڑ دے ہو اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ ایس تفسیر نو اس طرد میں نو پڑ دے دے شاہ جیدان پیار کر دے آکے ایس دور دی ضرور حضراتِ گرامی جے اپنے پیرنا تلق قائم کرنا جے تے تفسرے نو پڑو تے ترجمہ قرآن دا پڑو میرے ایک سمجھو شگردہ میں چے تفسرے دے شگردہ میں چے نوجوان میرے حلقہ تفسرہ بھی شامل ہے اوہ دو دو کنٹے آکے میرے نال دور کر دے تفسرے دے اون کو جو دینا توں اونو میں ویکھیا گو میرے تو بھی ایڈوانس ہو گیا تے سینئر ہو گیا میں اونو پچھے آپ میرے پیارے بیٹے یار یہ تیری کیفیت کس طرح بنی ہے اللہ دے کارویج کھلوتا ہوں اوہ اس میرے بیٹے نوجوان نے آکھیا صاحبِ تفسرہ نے ایک رات خواب ویچہ اپنی زبان میرے مونج پا کے دے فرمایا چوتھ لے جنہی چوتھ سکنا خدا دے کارویج تعلق قائم کرو اے جس دن عمرے دے تشریف لے گئے نہیں میں ہوں دے ناری دور پہ کرنا ہوں ایک آیت دے اٹھتے مشکل پیدا ہوئی چینے دور یہاں رہی تو ساں سنے ہی ہونا ہے پیشلے ہفتے دوں ہفتے آبا کلام میں کہا ہے کوئی تفسیر اور نہیں ریکھنی کوئی ترجمہ اور نہ بکھو میں سوار جانا ہے شاہ جی اگے ٹین ملیاتے عرض کرانگا ہے آیت کریمہ اللہ گوائے ایک گل ایس واسطے کارنا تبچھلا پڑو خدا دا واسطہ جی تبچھلا پڑو میں آکے بیٹھا حضرت تشریف لے آئینے میرے شاہ جی اور تلاوت ہوئی ہے نات پڑی گئی ہے شاہ جی نے قرآن کھولیا تھے اوہی آئیت تلاوت تھرما دیتی اللہ کی قسم میرا دل کرے میں رکش کرنا جائد ہوئے مسجد میں یار کی کر دے ہو پی تبچھلا ہی نہیں بڑھ دے بھے تبچھلا ہی ہاں کلاسیں کھولو میں اللہ دے فضل و کرمنا اسے نوجوان بیٹے نو اتیار کر لیا کہ پوہ استاد ہو ہنگا دے میں کلاس دے نہیں ہے تبچھلا ہی تبچھلا ہال بنا لے اللہ دے فضلنا شاہ جی دی دعا نال انہ دے پیار نال تبچھلا ہال بن گیا اللہ دے فضلو کرمنا آپ نہیں جا کے اس کو آسدہ افتتا کرنا ہے لیکھ کے دے میں آن دا ہی دے کاس میں وقت صاحب نے بھرمایا تو ہی زبانیوں ہی گالکہ رہے آجے اور میں زبانی کرنا نہیں دے میں لکھے آسی دار اونا کرو ہی ہوں دے کہ پابندی کرنی پہیں دیئے تبچھلا پڑھو گے الحمدللہ 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 کارویچ بہارہ آ جاندی ہیں قرآن دے میں ترجمہ قرآن پاگزہ پڑھو بعض جگہ شاہ جی نے ترجمہ انجدہ کارچھڑے ہے تفسیر پڑھن دی لوڑ ہی نہیں پہی دی اللہ اکبر ایسے ایسے لفظ میں ایک دن قاسم صاحب نو پیاننا ہاں کہ مولوی عبدالحاق بابا اردو جنو آن دے نے نا آج ہونتا کہ وہ بھی چھالا مار دا کہ اردو نو حسن کی نا دے چھلے آشاہ جی نے کسے مائدے لال نے اردو دان نے ترجمہ کرنوالے نے اردو نو اے حسن نہیں دیتا حسد بگرنال پی آکھن کے اکھا لکھے ہیں اکھا لکھے ہیں اپنے ہم موڈیاں دے ولیمیاں واسطے بی بی پریس پھول دے ہو جا کے کہ چنگیز و چنگا لفظ لبے چنگیز و چنگا فکرہ لبے ولیمیاں دا کارڈ بنوان ہے تو میرے شاہ جی قرآن پاک دا ترجمہ لکھن واسطے اللہ اکبر کسے مائدے لالے ہو جا اردوالے لفظ لبے ہی کہی جڑے شاہ جی اگے لائن تے کتار بن کے کلوتین غلان بن کے الفاظ کھلوتے نے خوبصورت تو خوبصورت لباس تو گالو پینا رضوان صاحب ازاست گیا نے میرا عجوی اے بے کہ حقیقتیں اوہو ان توردہ اور توردہ جڑا درخت تھی نا اوہ جڑا نور خدا بندی نا جال گیا ہی ہو جی 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 تینی بچی ہو میرے شاہ جی جے ہٹھا گئی ہو زائی کلم بنا لے تبصرہ پڑھنے والے کی کیف اور مستی کا عالم یہ ہے تو لکھنے والے کی کیف اور مستی کا عالم کیا ہوگا چبلہ شاہ جی نے ہم سب پر احسان فرمایا ہے ہماری نسلوں پر احسان فرمایا ہے اور ہم پر کرم نوازی کی ہے کہ آج کے دور کے جدید مسائل کو ڈسکس کیا ہے الحمدللہ آج تو ہم دیکھیں گے نا خطاب تو ہم شاہ جی کے سنتے رہتے ہیں آج ہم شاہ جی سے یہ سنیں گے کہ شاہ جی کو کیا مشاہدات ہوئے لکھتے ہوئے وہ جو کرم کی بہار ہوئی وہ جو برکہ برسی نہ وہ دیکھیں گے شاہ جی آج ہمیں کیسے بیان فرماتے ہیں انشاءاللہ شاہ جی کی زبان سے ہی سنیں گے یوکے میں بہت مشہور و معروف علم دین ہے محترم المقام حضرت علامہ منظور احمد رزوی صاحب آپ غزالی زمان کے شاگرد بھی ہیں اور آپ نے محبتوں کا نظرانہ اپنی آواز میں بھیجا ہے مختصر سا ہے ہم ان کی آواز سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اگلا مقالعہ سنتے ہیں محترم جناب علامہ منظور احمد رزوی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناہو دوہو نسلم علا رسول القیم مجھے ابھی ابھی از برادر عزیز محترم نبی دینی قریشی صاحب نے بنایا ہے کہ قبلہ حضرت علامت الدہر فاحمت العصر سید ریاض السرین شاہ صاحب مدزیل علی عدام اللہ وبرکاتہ ان کی تفسیروں کی ساتھ جلدے مکمل ہو چکی ہیں مجموعی طور پر بات کرنا مجھ سے نہ آنے کے لئے ناممکن ہے لیکن چونکہ تعلق میرا علماء سے رہا ہے الحمدللہ دریوزہ گری کا مجھے شرف حاصل رہا ہے اور قبلہ قادمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر لیکھ رہے تھے اور اس سے پیشتر بھی تو کچھنے کچھ رابطہ اور ضابطہ رہا ہے لیکن شاہ صاحب کی بلا کے جتنے بھی اسواق میں پڑھ چکا ہوں اس سے جتنا میں نے اتنا تاثر یہ ملتا ہے کہ چونکہ اثر حاضر حاضر کے مسائل جو ہے ان کی مطابقہ تطبیق کیلئے شاہ صاحب کا جو انداز ہے وہ اتنا مؤثر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ کیونکہ زبان کندقی شگفتگی فساحت و بلاغت الفاظ کی درستگی تطابق و تطبیق وہ ایک نمائن خصوصیت ہے اس کے عرابہ حقیقت ہی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر مطن قرآن پاک کو الگ بھی کر دیا جائے تو جو قبرہ شاہ صاحب مدلللہ علیہ کے ترجمے کے اندر تو سلسل ہے یوں معلوم ہوتا ہے جو اس کے اندر ربط ہے وہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن پاک کی الفاظ کے مطن کی روح جو ہے ہمارے دلوں کو چھو رہی ہے اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اثر حاضر کے جوانوں کے لیے اثر حاضر کے ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن فہمی کی شوق ہے قرآن فہمی کا ذوق ہے اور قرآن فہمی کی طرب ہے ان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی کہ شاہ صاحب قبلہ کے تفسیر کو زیر مطالعہ رکھیں اور اس کے معاخص اور اس کے مطالب کو پوری طرح اپنے دلوں کے اندر وابستہ اور پہوستہ کر کے پھر لطف لیں کہ قرآن پاک کیا کہنا چاہتا ہے ہم سے قرآن کی روح ہم سے کیا کرتی ہے الفاظ کا اپنی جگہ ہے الفاظ وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ غیر مخلوق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے ہم جب کسی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں یا سوچنا چاہتے ہیں تو اپنی ذہنی جو طاقت اور استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا براکرم ہے کہ انسانوں کو یہ طاقت اور یہ توفیق کی نصیب کر دی جائے کہ وہ مطالب اور مفاہم کو اپنے ذلوں کے انتر اخذ کر سکے ہیں اور یہ ایک ایسا خاص ہے کہ بلہ شاہ صاحب دامت برکاتہ ملعجہ کی تفصیل کا کہ وہ ذلوں کو چھوٹی رہتی ہے اور اس کے الفاظ دل پر اتنا اثر کرتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنعمت نو نازل ہو رہی ہو وآخر دعوانات الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں حضرت علامہ